بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج ہم بنا رہے ہیں تیل بالوں کے لیے بالوں کو لمبا گھنا اور جن کے بال جھڑ رہے ہیں ان کے لیے تو وقت کو ضائع نہیں کریں گے آپ کو ریمڈی بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے سرسوں کا تیل لیا ہے ایک پاؤ دو سپچاس گرام دو انڈوں کی زردی لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون جو ادرک ہے اس کو موٹا موٹا سا ہم نے کوٹ لیا ہے اور ایک چمچ لونگ لے لیا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ اجوائن کا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے چکندر چکندر جو ہے یہ بھی انٹی سیپٹک ہوتا ہے اور یہ بالوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ایک پاؤ تیل ہے تو ایک پورا چکندر ہم نے لے لیا ہے وہ ڈال دیں گے اس میں موٹا موٹا سا کاٹ کے اب اس کو ہم نے ہلکی آنچ پر پکانا ہے اور ہلکی آنچ پر پکنے دینا ہے اتنا پکائیں گے کہ یہ ایک دم سے ان کے اندر جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ہم نے ساری یہ بلیک ہو جائیں یہ کالی ہو جائیں اور اتنا پکانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے ہم اس کو کپڑے کی مدد سے چھان لیں گے اور چھان کر ہم نے اس کو استعمال کرنا اور استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے نہانے سے دو گھنٹے پہلے اس کو لگا لینا ہے اور دو گھنٹے کے بعد آپ نے سر دھولینا ہے اور اگر ساری رات اس کو لگا لیں تو بھی بہتر ہے اور سرسوں کے تیل کی جگہ پہ آپ کوکنٹ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی فائدہ مند اور مفید ریمیڈی ہے آپ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بنانی بھی بہت آسان ہے بس تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں اس میں بن جاتی ہے اور استعمال وہی کہ آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور مجھے فالو کر لیں شکریہ اور اگر آپ منگوانا چاہتے ہیں ہم سے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر نمبر ہے